ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے حدف کے تاقب میں پاکستانی ٹیم کے دو اہم کھلاڑی اپنی وکٹیں گوا چکے ہیں کپتان بابا رازم صرف ایک رنڈ سکور کر سکے انگلینڈ نے دو سو دو رنڈ پانچ وکٹوں کے نقصان پر تیسرے روز کا کھیل شروع کیا تو انگلینڈ ٹیم کی چھتی وکٹ دو سو چھپن رنڈ پر گر گئی جس کے بعد میمان ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی وکٹ پر جم نہ سکا بین سٹوکس اکیالیس اور ہیری بروک ایک سو آٹھ رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم دوسری انگلینڈ میں دو سو پچھتر رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئی جبکہ پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ میٹ جیتنے کے لیے تین سو پچھپن رنڈ کا حدف ملا پاکستانی اوپنر بیٹس مین امام الحق ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے جس کے باعث وہ بیٹنگ کے لیے نہ آسکے امام الحق کے جگہ محمد رزوان نے انہیں کا آغاز کیا اور عبداللہ شفیق کے ساتھ اچھا آغاز فراہم کرنے کی کوشش کی تاہم وہ صرف تیس رنڈ بنا کر جیم انڈرسن کی گین پر بولٹ ہو گئے جبکہ کپتان بابر آزم صرف ایک رنڈ بنا سکے اور روبنڈرسن کی گین پر بولٹ ہو گئے تین سو پچھپن رنڈ کے حدف کے تاقب میں پاکستانی ٹیم اب تک چوہتر رنڈ بنا چکی ہے اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہیں